السلام علیکم حاضرین میں ڈاکٹر صحیح سیراجودی ڈائریکٹر الافا ہسپیٹل کے جانب سے میں مخاطب ہوں میں سینئر سورجن اور جنرل سورجن اور لپٹوسکوپک سورجن ہوں یہاں پہ اور آج تک اللہ کے فضل اکرام سے ہر کامپلیکیٹر مشکل سے مشکل آپریشن کرتے آئے ہیں ہماری سرجیکل ٹیم اور انیستیشیا ٹیم کافی زیادہ اچھی رہنے کی ہے اور اس کے سپورٹ کی وجہ سے کافی زیادہ مشکل سے آپریشن بھی ہم انجام دے رہے ہیں اور یہاں پہ آئی سیو اے ایم جی کے ٹیم کافی زیادہ اچھے ہیں جس پہ جس کی وجہ سے مریزوں کو علاج کے لیے کافی زیادہ سہولیت ہے اب رہا ہسپیٹل کے تعلق سے یا الفا ہسپیٹل ایک میری کورپریٹ ہسپیٹل ہے یہ ہسپیٹل دو ہزار دو جنوری کو اناؤوریشن کیا گیا ہے اور اب تک ہماری پوری فیملی اور پوریٹائی ڈاکٹرز اس ہیلتھکیر کے خدمت میں پوری جذبات اور انٹرس اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں مطلب یہ کہ ایک چھت کے نیچے ہر مرز کا علاج کا انتظام 22 اینورسری یا سالگیرہ کے موقع پر ایک فری کامپ کا انتظام کیا گیا ہے ہر فریڈے تین سے چھے بجے تک ہر طرح کی انویسٹیگیشنز بھی 50% ڈسکونٹ کے ساتھ کیے جائیں گے اس کینپ میں پوری کنسلٹ ہے اس کا بھی چائنس نہیں لیا جائے گا اس کے لئے ہسپیٹل میں ہر دپارمنٹ کے لئے ایکسپیرینس اور خادرین ڈاکٹرز کا انتظام ہے جیسے کہ ڈاکٹر سیید سیراج الدین سینئر ان لابروسکوپک سرجن ڈاکٹر نوید سیراج سینئر گائنیکولوجیسٹ اور انفرلیٹری سپیشلیسٹ سیید حسن الدین اورٹھپیڈک سرجن سید ڈاکٹر سلمان حادی نیورو فریزیشن ان کے کمپلیٹ نیورویجی ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر نیسار یہایا جنرل فریزیشن ڈاکٹر بادسک سار پرمنالوجیسٹ ڈاکٹر پروین کمار سینئر کارڈیولوجیسٹ اور کئی خابق اور ایکسپیرینس ڈاکٹرز اس خدمات میں انگرانگ دے رہے ہیں اس ہسپیٹل میں آرگیسٹری کے تحت کئی مرز کا فری علاج ہو رہا ہے جیسا کہ آوٹوپیڈکس، پرمنالوجی، ٹاڈیولوجی، کرٹیکل کیر، ایکسیڈنٹ، سوہرہ اس کے لیے تقریباً انشورنس کمپنیز بھی اس ہسپیٹل سے جڑے ہوئے ہیں جس میں مرزوں کو کیشلس یعنی کہ ہسپیٹل کو کچھ بھی پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر نیفرالوجی اور ڈیالیسز کا بھی کافی شاندار دپارٹمنٹ ہے جس میں چوبیس گھنٹے ڈیالیسز کیا جا رہا ہے اور آرکشری کے تحت مرزوں کو فری ڈیالیسز بھی بہت اچھا کیا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ سب کے تاؤن سے ہم اور آگے بڑھ کر خان کی اور اچھی خدمت کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں ہم شروع کرے تھے فاروقی نصیب ہم سے مغلپرا پر پہنچے آلفا ہسپیٹل مغلپرا پر اور انشاءاللہ ایک بہت بڑے انداز کا ہسپیٹل آنے والا ہے آلفا ہسپیٹل اپتاپور جو کافی زیادہ سہولیت کے ساتھ شہر کے مشہور ڈاکٹروں کے ٹیم کے ساتھ بہت ہی نومنل یعنی کم چارجز پر کوپریٹ ہسپیٹل کا حلاج ہوگا انشاءاللہ میں ڈاکٹر نوید سیراج اوڈ سیٹی میں پچھلے تھٹی ایس سے میں اپنے سیویسز دے رہی ہوں انشالی ایس سٹارٹڈ میں زیادہ تر ہر قسم کی ڈیلوری کیس کو حینل کر سکتی ہوں ہر طریقے کی ڈیلوری کیس کو حینل کرتے ہوئے آئی ہوں اب جیسا سینیاریٹی بڑھ گئی ہے اس حساب سے میں زیادہ تر ہائی رسک کیس پر فوکس کر رہی ہوں جیسا کی بہت زیادہ کامپلیکیٹڈ کیسز ہے ویسے پیشنز کو ایمیڈیٹ لاؤن بسرے بڑے کوپریٹ سیٹپ میں بہت زیادہ خرچے میں ہونا پڑتا یعنی تو ایمیڈیٹ لی گورنمنٹ سیٹپ میں چلے جانا پڑتا جہاں پہ ان کو ایمیڈیٹ تاؤن ملتا نہیں ملتا اس وعدے سے میں زیادہ میرا فوکس ہائی رسک پیشنز پر کم سے کم خرچے میں ایمیڈیٹ سیویس کمپلیکیٹڈ کیسز کو دینے کے اوپر فوکس کر رہی ہوں اور ساتھ بسار خاص طور سے پرائیمی ڈیلوڈیز جو پیلن ڈیلوڈی کے پیشنز ہیں ان کے طرف بھی خاص طور سے توجہ دے رہی ہوں اس لیے کہ پیلن بچیاں جو رہتے بہت زیادہ نازک ہیں اور حیبت کھائے رہتے تو ان کو کس طرح سے ہم بغر تقلیق ایک ڈیلوڈی کو ان کو تقلیق دے انجام نہیں دیتے ہوئے خوشعمار راستہ بٹاتے ہوئے پولنس ویلوری اور فسار فیسلیٹیز رکھتے ہوئے ان کو کم سے کم تقلیق سے سہد من ڈیلوری سہد من بچہ دینے کے اعتماد سے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب میرا فوکس زیادہ تر ڈائنگ کیسز پر بھی ہے آج کل انفرٹلیٹی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے بچیوں کو مطلب کم عمر بچیوں کو پی سی اوڈیز ہو گیا اور تھائرائیڈز ہو گیا جس کے وجہ سے پیگننسی بہت زیادہ دینے ہو جاری اس میں بھی ہم اچھے سے اچھا علاج کر کے پیگننسی کا ناچل طریقہ استعمال کرنے میں ان لوگوں کی گائیڈنس اور سہولتے پیش کر رہے ہیں اور کائی پیشنس جو کافی سال ہو گئے جس کو پیگننسیز نہیں ٹھہر رہی ان کو ہم لاپروسکوپی ڈائنوسٹک لاپروسکوپی جو پیشنس بہت مدبور ہو کے آئی بی ایف کی طرف رکھ لینے کا کوشش کرتے ان کو بھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی آئی بی ایف آپ مجھ جائیے it's a very expensive process تو اس میں ہم کس طریقے سے لاپروسکوپی سے ان کے پورے مرالوں کو ٹائکل کر کے بھی ناچل پیگننسی لاسکتے اس پہ بھی کانسٹوٹ کر رہے ہیں اور اس کیام میں میں خاص طور پر یہ چیز کو فوکس کرنے کے لیے ڈائنوسٹک لاپروسکوپی جو کہ ایک ماری فائنل ٹریٹمنٹ ہے ٹائمری انفرٹلٹی کے واسکے اس میں بھی کافی ڈسکاونٹ دے کے only 30,000 پاکیش رکھ دی ہوں یہ صرف ایک ایویرنس لانے کے واسکے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کو اچھ کانڈرمائز کر رہے ہیں ٹریٹمنٹس کا یہ نہیں ہے میں کنسٹرٹن ہوں اس لیے میں چارجز نہیں لے سکتی ہوں ہسپریل میرا ہے اس میں ہر طریقے سے میں تاؤن کر سکتی it is only for awareness کہ we can go the natural way for infertility also اور آپ جو elderly ladies ہیں جو بہت زیادہ اپنے پریشان ہیں اپنے گائنک پرابلمز کے اس تعلق سے بھی ہم ٹائٹل کر رہے ہیں جیسا کہ بچہ دانی کے ایشیوز ہیں bleeding ایشیوز ہیں ان کو compulsory estrectomy ہے تو اس میں بھی ہم بہت زیادہ تاؤن کر رہے ہیں اور دوسرے پرابلمز ہیں رہن کے پرابلمز کمزوری کے پرابلمز اس کے بھی لیٹس ٹیکنالوجی لیزر ٹریٹمنٹ سے اس میں بھی ہم تاؤن کر کے یہ چیزہ پریشن کے ایورنس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ہم بہت زلی سب چیزوں کے اوپر حاوی کرتے ہوئے کامیابی